السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام من العبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین کرام آسان درس قرآن میں پندرہ ہمیں پارے کا اکیسوں رکوع جس کے اندر سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ کی گیارہ آیتیں ہیں آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر ستر تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد یعنی یوشا بن نون سے کہا میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم یعنی دریائے نیل کی دو شاقے بحر عبیز اور بحر عزرق کے ملنے کی جگہ پر پہنچنا جاؤں ورنہ برسو یعنی مدتو چلتا رہوں گا فلمہ بلغا مجمع بینہما نسیہ تہو ما فتخدہ سبیلہو فی البحر ساربا تو جب وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشا بن نون دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا فلمہ جا فزا قال لفتاہ آتنا غداعنا لقد لقینا من سفرنا حادہ نسبا پھر جب دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشا بن نون آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یعنی یوشا بن نون سے کہا ہمارا کھانا لاؤ ہم تو اپنے اس سفر سے بہت زیادہ تھک گئے ہیں یوشا بن نون نے جواب دیا کہ آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ جب ہم دونوں چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کے بارے میں بتانا بھولا دیا وہ مچھلی عجیب انداز میں سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں تو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوا آپس لوٹ آئے فوجد عبدہ من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدن علما تو دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشا بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خزر کو پایا جن کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نبازا تھا اور جسے اپنی طرف سے ایک خاص علم سکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے خزر سے کہا اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے خزر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور جن باتوں کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے ان پر آپ کیسے سبر کر پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی خلاف ورزی نہیں کروں گا خزر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہے تو آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت تک نہیں پوچھیں گے جب تک کہ میں خود ہی آپ سے ان کے بارے میں نہ بتا دوں ناظرین اکرام آسان درس قرآن میں پندرہوے پارے کا ایک اسمہ رکو ہے جس کے اندر گیارہ آیتیں ہیں سورہ کھف سورہ نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر ستر تک آیت نمبر ساٹھ سے بیاسی کے درمیان ٹوانٹی تھیری آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام یوشا بن نون اور خزر کا واقعہ موجود ہے آج کے درسے میں گیارہ آیتیں ہیں ساٹھ سے ستر تک موسیٰ علیہ السلام نے علم کے لئے سفر کیا اس کا ذکر ہے نبی بھی علم کے لئے سفر کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی علم کے لئے سفر کرنا ہے دونوں چلے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بول دیا تو بلاخر ان کو سبر کرنا پڑا اور بڑی بات بول دی سعی بخاری کتاب التفسیر ہے حدیث نمبر فور سیون ٹو سیون ایو ناس عالم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا لوگوں میں سب زیادہ جانکار کون ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آنا میں ہوں تو اللہ نے پکڑ لیا اور اللہ نے کہا نہیں میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ جانکار ہے تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے کوئی ولی ہیں جن کو خزر کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اس لئے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں زیادہ جانتا ہوں بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بہت پکڑ میں آ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام اکیلے سفر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے لیے یوشہ بن نون کو اور چلے ساتھ میں علم اکیلے سفر کر رہے ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے کے لئے جانا پڑے گا آج تو علم اپنی ہاں چل کے آگے ہے اس لئے اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے بلاخر کیا ہوا وہ لوگ چلے اور چلتے ہوئے رہے آگے چلے جہاں جانا تھا اور جو نشانی بتائی گئی تھی کہ مچھلی اندر چلی جائے گی پھر وہاں پر ایک آدمی ملیں گے بلاخر ویسے ہوا مچھلی کو وہ بھول گئے پتہ یہ چلا بہترین کھانا جو ہو سکتا وہ مچھلی ہے مچھلی کا استعمال زیادہ کیجئے اور مچھلی بھی زندہ ہو گئی آبِ حیات زندگی والا پانی آپ مانے پانی حیات مانے زندگی وہاں اس کو پانی ملا اور اس کے بعد وہ اندر چلی گئی تو پتہ چل گیا کہ ہاں وہیں لوٹ کرانا ہے کیونکہ وہیں وہ ملنے والے ہیں بلاخر وہ دونوں واپس پلٹ کے آئے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریوشہ بن نون اس کا ذکر ہے ملاقات ہوئی فَوَجَدَا أَبْدَمْ مِنْ عِبَادِنَا تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے وہ خضر تھے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں خضر جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ان سے علم سیکھنا ہے اللہ نے کہا جائیے وہاں بلاخر خضر نے بھی یہ بات کہی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا موسیٰ انکا لَعِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اللَّمَهُ اللَّهُ لَا عَالَمُهُ آپ اس علم پر ہیں اللہ کے جو اللہ نے آپ کو سکھایا میں نہیں جانتا وَعَنَا عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ اور مجھے اللہ نے جو علم دیا وہ آپ نہیں جانتے وہ بات تو صحیح ہے اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے اس کے بعد دونوں میں معاہدہ ہو گیا میرے ساتھ آپ چلیں گے مجھے علم سکھائی ہے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو خضر نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَ مَعِيَ سَبْرَ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے پتہ یہ چلا علم کے لئے سبر کی بڑی اہمیت ہے ہر چیز کے لئے سبر کی اہمیت ہے قبر تک سبر کرتے رہنا ہے لیکن یہاں علم حاصل کرنا جانکاری لینی ہے بہت سبر کرنا پڑتا ہے بگر محنت کے کچھ نہیں ہوتا بگر سبر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ سبر کریں گے اور موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ستجدن انشاءاللہ صابر و لا عاصل کامرا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اس کے بعد کیا ہوا اس کے لئے آگے درس کا انتظار کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمل قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ